تلنگانہ میں گزشتہ چار مہینوں سے مساجد کے آئیمہ و معزنین کے اعزازیے محروم کر دیئے ہیں صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے چار مہینوں سے آئیمہ و معزنین کو اعزازیہ نہ ادا کرنے پر تلنگانہ حکومت پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے اسے حکومت تلنگانہ کی نائنصافی خرار دیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ رمضان سے قبل فوری طور پر آئیمہ و معزنین کو اعزازیہ جاری کریں نہ کرنے کی صورت میں حج ہاؤس میں تین روز تین گھنٹے احتجاج کرنے کی انہوں نے دھم کی دی ہے سرکار تلنگانہ کے عوام کو بنگارو تلنگانہ کے نام پر ہمیشہ ہتیلی میں جنرل دکھاتے آ رہی ہے یہ اتنی بد نصیبی کی بات ہے اور حکومت تلنگانہ کا یہ ایک متاسبانہ رویہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ریاست کے اعیمہ موزنین کو آج چار مہینے سے اعزازیہ جاری نہیں کیے گئے بمجھ کے لئے پانچ ہزار روپئے امام اور موزنین کو دیے جاتے ہیں لیکن کبھی کسی وقت بھی مہانہ جاری نہیں کیے گئے یہ تلنگانہ سرکار کی تاریخ ہے اور اس کے برخلاف ہماری پروسی ریاست میں وہاں کے اعیمہ اکرام کو دس ہزار روپئے اعزازیہ دیے جارہے ہیں جبکہ ہمارے تلنگانہ میں کافی وسائل ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا حکمران ایسا ہے جو تہم پرستی کا شکار ہے اور جو پانچ ہزار درخواست تصفیہ طرف ہے اس کو بھی مندور کیا جائے اگر رمضان سے پہلے اعزازیہ جاری نہیں ہوتے تو میں حکومت تلنگانہ کو انتبا دیتا ہوں کہ ہم روزانہ وقت بورد میں تین گھنٹے بیٹھ کر ہم احتیاج کریں گے امہ موز موسیقی